بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین پرائم منسٹر عمران خان نے ترکی کے نیوز چینل کو ایک انٹریو دیتے ہوئے بھی کہا کہ تحریک طالبان سے بات جی چل رہی ہے شاہ محمود قریشی اور صدر نے بھی یہ بات کی کہ ان لوگوں کو مافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے جو لوگ ہتھیار ڈال دیں وہ پھر عام شہری کی طرح رہنے کا انہیں حق ہوگا اب یہاں پر بہت سی عجیب چیزیں ہیں جو شاید عام پاکستانیوں کی نظر سے دور رہیں اس لئے اس پر میں اب تفصیل سے آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھاتا ہوں کہ اب تک تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ چار معاہدے ہو چکے ہیں جو چاروں بری طرح ناکام ہوئے اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سارے گروپس کے ساتھ نہیں ہو رہے اس میں کچھ مخصوص گروپس ہیں جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے اور ان گروپس اور تین سو اکیس افراد کی لسٹ ہے جو مطلوب ہیں ان کے علاوہ تمام لوگوں سے مذاکرات ہو گئی یہ تین سو اکیس افراد اور کچھ گروپس اس مذاکرات میں شامل نہیں ہیں یہ وہی گروپس ہیں جو تحریک طالبان گروپ سے علیدگی اختیار کر چکے ہیں اور کون کون سے اب تک معایدے ہوئے ہیں کس طرح یہ معایدے ٹوٹے ہیں مستقبل میں معایدے کامیاب ہوگا یہ والا کے نہیں اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں لیکن اس میں اے پی ایس کے لوگوں کو معافی نہیں ہے یہ بات آپ یاد رکھیں جنہوں نے بم دھماکے کیے سب سے پہلے تاریخ اسلام میں اگر میں دیکھوں کوئی ایسا واقعہ ہوا تو میری نظر میں صلح حدیبیہ نظر آتا ہے جس میں مسلمانوں پر بڑی کڑی شرائط اس دور میں آئیت کی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان شرائط سے خوش نہیں تھے مسلمان مثلا اس سال حج نہیں کر سکتے مکہ مکرمہ واپس جا کر حج کریں مطلب عمرے کو حج کو عمرے میں بدلا اور اگلے سال آئیں گے تو تین دن سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے دوسری شرط تھی کہ آپ واپس آئیں ہتھیار نہ لائیں تلوار لائیں صرف نیام میں ہو پھر کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کریں گے لیکن کوئی مدینہ سے مکہ آیا تو وہ واپس نہیں ہوگا اب چوتھی شرط اس وقت تھی کہ عرب کے جو قبیلے ہیں انہیں یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں جس کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو جائیں ان کی مرضی اور پانچویں شرط یہ تھی کہ یہ جو صلح ہے صرف دس سال کی ہے اب انہوں امان سے رہیں گے مطلب ٹائم فریم رکھا ہوتا ہے اب یہ بڑی مشکل شرائط تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صلح دیبی آباد میں فتح مکہ کا سب سے بڑا ذریعہ بنا اب دیکھ لیں کہ اس وقت خالد بن ولید واپس آئے اس طرف یہ ایک مثال ہے اب اگر دنیا میں دیکھیں تو سری لنکا میں تامل ٹائگرز پینتس سال تک گوریلا جنگ لڑتے رہے پور امان نے سری لنکا تو وہ برباد کر کے رکھ دیا حالی میں ابھی افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ بیس سال میں ہم نے ستائیس ممالک کو نکلتے دیکھا پاکستان میں تحریک طالبان اس وقت مختلف گروہوں پر مشتمل کچھ ایسے گروپ ہیں جن میں اپی ایس کے سانے میں ملوث ہیں کچھ ان میں منشیات فروش جرائم پیشہ لوگ کچھ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ فرقہ واریت میں مل گئے تو یہ ایک بڑی گیم بن گی سیکیورٹی فورسز کو انہیں الگ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے باوجود اس کے کہ آپریشنز کامیاب ہوتے رہے لیکن سیکیورٹی فورسز کا بھی اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے مثلا ایک پچھلے مہینے میں پینتیس حملے اب تک ہو چکے ہیں اور تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہمیں بھی کموں بیش کوئی ستنہ اٹھانہ سال ہو چکے ہیں اور اس جنگ کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا اب ایسے میں حکومت ایک بہت مشکل فیصلہ کرنے جا رہی ہے اگر یہ فیصلہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان میں مکمل طور پر امن آ سکتا ہے ورنہ دیکھیں آپریشن کی آپشن تو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے اب بڑے جرائم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جا رہا یہ یاد رکھیں ایسے لوگ جنہوں نے ریاست کے خلاف ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے انہیں معاف کر کے دوبارہ عام شہری بنایا جا سکتا ہے کچھ لوگ ان میں صرف انتقام کی خاطر ان کے گھر بار ہو گئے بیچ میں کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا اب صلح کے اعلان سے پاکستان کو بہت سے فائد ہے ایک امن کی طرف بڑھتا ہوا راستہ ہے دوسرا افغان طالبان جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان انہیں بھی تک تسلیم نکیہ یاد رکھے گا اب ان کے لیے بھی بہت بڑا انتحان ہے کہ صرف پاکستان نہیں ایران روس چین باقی ممالک بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ شورٹی دیں تو یہ بہت بڑی شورٹی ان کی طرف سے آ جائے گی اور عوام جو ہے ان سے بہت تنگ ہے اس وقت جو تحریک طالبان سے یہ بھی فائدہ ہے اب افغانستان میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان اگر انہیں منا لیتے ہیں ہتھیار ان سے ڈلوا دیتے ہیں اور صلح صفائی کے بعد ایسے تمام مناصر کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں جنہوں نے ماضی میں سپوائلر جنہیں کہا تھے سارے معایدے خراب کیے تو حکومت پاکستان اور اس میں طالبان میں بہت بہتری ہے میں آپ کو ماضی کا کچھ معایدے بتاتا ہوں پہلا مذاکرات کا جو معایدہ تھا وہ اشکعی میں ہوا تھا جس میں القاعدہ نے پھر ایک نیک محمد کو کھڑا کیا ایک بندہ جسے دو ہزار چار میں نیک محمد اخلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوا جنوبی وزرستان کی تحصیل وانہ میں اس آپریشن کو شروع کرنے کی کوشش کی کہ نیک محمد کو پکڑنے کی لیکن اس نے انٹا سیکیورٹی اس وقت جو نوجوان تھے انہیں قید کر لیا بعد میں پھر حکومت نے اس کے ساتھ معایدہ کیا لیکن اس نے معایدہ توڑا غیر ملکی لوگوں کو ریجسٹر بھی کر دیا اور پاکستان کی آرمی پر دوبارہ حملے بھی کیے پھر اس معایدے کو ٹوٹنے کے بعد اس شریک جو اتنے تمام لوگ تھے قبائلی معایدین اس میں پھر ایک ایک کوکر اس نے مار بھی دیا پھر نیک محمد کو ڈرون حملے میں مارا گیا اب یہ دیکھیں کہ پھر دوہزار پانچ کے بعد دوسرا معایدہ ہوا جو بیت اللہ محسود اور پاکستانی ریاست کے درمیان ہوا اسے امن معایدے کا نام دیا یہ دوسرا معایدہ تھا یہ معایدہ بھی تب ہی ٹوٹا کہ جب القاعدہ کے غیر ملکی لوگ آگے پناہ لینے لگے اور پھر افغانستان جا کے لڑتے تھے واپس آ کے لڑتے تھے یہ معایدہ بھی ٹوٹ گیا ناکام ہو گیا اس معایدے میں اچھا عبداللہ محسود جو تھا وہ شامل نہیں تھا وہ بعد میں سیکیورٹی فورسز کے جب نرگے میں آیا پکڑا گیا تو اس نے گرفتاری دینے کی وجہ خود کو اڑا لیا یہ اس سارے گروپ کی پھر کماند تھی چلی گی بیت اللہ محسود کے پاس اور پھر سارے ملک کے طولوں عرصے جو دہشتگرد تھے وہ وزیرستان میں اکٹھے ہو گئے بیت اللہ محسود کی قیادت میں آگئے اس کے ہاتھ انہوں نے بیعت کر لی اب یہ تحریک طالبان کا پھر اس وقت قیام عمل میں آیا اور تیرہ کے قریب بقاعدہ گروپ نے بیت اللہ محسود کے ہاتھ پر بیعت کی ان میں بڑے بڑے منگل باغ تھا عمر خراسانی تھا یہ لشکر جنگوی تھے یہ سب لوگ سرے فیرس تھے انہوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف بقاعدہ طور پر جہاد کا اعلان کر دیا اور پھر انہیں اس وقت مکمل طور پر بھارت کی مدد بھی ملنا شروع ہو گیا دوہزار نو میں بیت اللہ محسود کو ڈرون حملے میں مارا گیا اور اس کے بعد حکیم اللہ محسود لیڈر بنا پھر تیسرا معاعدہ آپ کو یاد ہوگا سوات ایگریمنٹ ہوا تھا جو کہ صوفی محمد اور اس وقت کی حکومت کے درمیان تھا یہ معاعدہ بھی ناکام ہو گیا چوتھا معاعدہ دوہزار آٹھ میں منگل باغ کے ساتھ ہوا لیکن یہ بھی بدقسمت سے کامیاب نہیں ہو سکا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاعدہ جو حکومت کرنا چاہیے کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں اس سے دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی امن کا سانس لیں گی کہ وہ بھی ان علاقوں میں بھی امن آ سکتا ہے اور وہاں پر جو لوگ بری طرح بد امنی کے اس وقت شکار ہیں وہ لوگ بھی اور پھر ہمیں جیسے ٹی ٹی یہ دیکھیں اس طرح کے معاعدہ جب ٹوٹتے ہیں تو پھر پی ٹی ایم جیسی تحریکیں جنم لیتی ہیں یہ آپ کو وہاں پر پشتون بچوں کے اندر غصہ اور نفرت نظر آتی ہے وہ جو کلیٹرل ڈیمن میں گھر بار سارا نقصان ہو گیا پھر اس معاعدے کے خلاف آپ دیکھیں گے لوگ ریاکشن بھی بہت دیں گے جس طرح بالکل مغرب میں امریکہ نے افغان طالبان سے دوہا قطر میں معاعدے کی اور نکل گئے امریکہ اگر یہ معاعدہ کر سکتا ہے جس کا افغانستان میں کوئی سروکار ہی نہیں اس کا ملک ہی نہیں تو پاکستان تو اپنے ملک میں رہنے والے اپنے لوگوں سے معاعدہ کر رہا ہے یہ ریاست کی کمزوری نہیں میں سمجھ رہا میں اسے دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں پاکستانی ریاست اس سے زیادہ مضبوط ہوگی کیونکہ اگر اس پر عمل ہوا تو دیکھیں آپ اگر عمل نہیں ہو سکتا فرض کریں تو پھر آپ جو مرضی کریں ترقی نہیں ہو سکتی یہ بات سچ ہے کیونکہ جتنی مرضی جنگ آپ کر لیں آخر میں ایک دن آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیتی کرنی پڑتی ہے نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے ان کو اب دس مارتے ہیں وہ دس اور آ جاتے ہیں تو کوئی دیر پہ حل اس کا نظر نہیں آرہا ہے ان اناثر کو ابھی ان گروپس کے اندر جیسے میں نے کہا ان کی چھتری تلے بہت سے گروپس شامل ہو چکے ہیں اب بڑا مشکل ہو چکے ہیں ایسے لوگ ان میں بھی ہیں جو ریاست کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ان کا مقصد کچھ اور ہے افغان طالبان ایک سیاسی نظریہ کے تحت اپنی سرزمین کے لڑے تھے یہ لوگ کچھ اور مقصد لے کر آئے تھے اب ان کے ساتھ لیکن جو دوسری پارٹیاں مل گئی ہیں جیسے اسلامیک سٹیٹ خراسان ہوگی اس طرح کے لوگ انہیں مل گئے ہیں انہوں نے بیچ میں بہت زیادہ گن ڈال دیا ہے اب اس وجہ سے حکومت پاکستان کیلئے بڑا مشکل ہو گئے تمام محاضوں پر کنٹرول کرنا ان کو اسی لئے ان کو الادہ الادہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آکے معافی مانگ پر سائیڈے ہو جائیں گے انہیں تو چھوڑ دیا جائے گا جو رہ جائیں گے جو لڑیں گے پھر ان کو چن چن کر آپریشن کیا جائے گا تو میرے خیال میں ایک بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے لیکن اب اس پر تنقید بہت ہوگی بہت زیادہ تنقید ہوگی اسی لئے میں نے سوچا ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں آپ ایک دفعہ سمجھیں یہ معاملہ ہے کیا وزیراعظم نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے در پردہ معایدے میں بات کیا ہے اس پر کافی ریسرچ ہوئی ہے اور رضا چودری صاحب نے اس پر بڑی مدد کی ہے پھر بہت سے اور لوگوں سے بات چیت ہوئی حکومت کے لوگوں سے اور پھر یہ میں نے کہا آپ کے سامنے معلومات شیئر کروں چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اور اگلی تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس آئیں بیل کا بٹن دبا دیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تاکہلے اجازہ دیں اللہ حافظ